موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قبول بولوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیڈلائنز وزیر اعلیٰ بولوچستان میں اجام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت بولوچستان نے دو سالوں میں ملازمین کو 23 سلاؤنسز دیئے ہیں سبائی وزیر داخلہ میں جولہ لانگو نے کرونا کی حالیہ لہر کو تششنا کرار دیتے ہوئے کہا کہ سبائی حکومت اس وعبہ کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اتھا رہی ہے پارلیمانی سیکریٹی زہر ڈاکٹر ربابا خان گولیڈی سے وزیر اعظم کی مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور نیشنل ای او سی کے سرورہ ڈاکٹر شہزاب بیگ نے ٹیلی فون اقرابتہ کیا پارلیمانی سیکریٹی برائے اطلاعات مہتمہ بوچارین نے کہا ہے کہ سبائی حکومت وزیر اعلیٰ بولوچستان کی قیادت میں مادنیا کے حوالے سے مقبوط اقدامات اٹھا رہی ہے بولوچستان جام حکومت کی مشکلات میں مسلسل اضافہ حکومت کے خلاف ٹرائفک جام کا سلسلہ بدستور جاری بولوچستان انفلائنس اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس نے اپنی چارٹ آف ڈیمانٹ کی منظوری تک پولیو مہم کا بھی بائیکار کا اعلان کیا جوائنٹ ایکشن کمیری جامعہ بولوچستان کے زیرے تمام جامعہ کے تمام ملازمین کے ادھا پیش مالی انتظامی مسائل کے حل کے لیے 22 مارس سے جاری اتجاجی تحریک کی تسلسل میں آج علامتی بھو کرتالی کیمپ لگایا گیا بی اے بی کے مرکزی رہنما صوباری وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد خان دو منڈے کہا ہے کہ اپوزیشن جمعہت ملازمین کی اتجاج کی آر میں صوبہ میں جاری ترقی کا پہیہ روکنے کے منفی حد کرنے استعمال کر رہے ہیں بولوچستان کی تعلیمی ادھاروں میں کرونا وائرس کی صورتحار کا جائزہ لینے کے لیے محقمہ صحت اور محقمہ تعلیم کے حکام کا صوبہ وزیر تعلیم صداری اور محمد ان کی زیرے صدارت اطلاعس میں مکر ہوا اب خبر تفصیل کی ساتھ وزیر اعلی بولوچستان ایجام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت بولوچستان نے دو سالوں میں ملازمین کو تئیس انانسز دیئے ہیں اور پھر لوگ سٹیش پر آکر کہتے ہیں کہ حکومت بولوچستان نے کچھ نہیں دیا وزیر اعلی بولوچستان نے محقموں کی تفصیل شیئر کی جس کے مطابق گزشتہ دو سالوں میں پلاننگ سیل ہیلتھ اپارٹمنٹ کو ہاؤس ریکوزیشن سکی یوٹیلیٹی آلاؤنس ڈاکٹرز ایل سٹاف آف ٹاوما سینڈر کو ہیلتھ رسک آلاؤنس اپٹو میٹریس اور اسسسٹنٹ اپٹو میٹریس کو ہیلتھ پروفیشنل آلاؤنس نئے میڈیکل کالیجز کے پیکلٹی میمبرز کو ٹیچنگ آلاؤنس کنونس ٹارجز اور دیگر شامل ہیں صبحی وزیر داخلہ میں جاولا لانگو نے کرونا کی یہ حالیہ لہر کو تششیش نہ کرا دیتے ہوئے عوام انہوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور حکومتی حکامات پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنائے تاکہ اس وبا کی وسیع پیمانے پر پھیلاؤں کو روکا جا سکے انہوں نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر پورے ملک کو اپنے رپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے پیش نظر صبحی حکومت اس وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے جن کا واحد مقصد عوام کو اس وبا سے محفوظ بنانا ہے پارلیمانی سیکریٹی سے ہے ڈاکٹر ربابا خان بولیدی سے وزیراعظم کی مشیر برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اور نیشنل ای او سی کے سربراہ ڈاکٹر شہزاب بیٹ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور بلجستان میں روٹین ایمینیزائشن کے اعداف کے حصول میں درپیش مشکلات اور اس کے حل کے لیے مشابرت کی نیشنل ای او سی کے سربراہ نے ڈاکٹر ربابا خان بولیدی کو بتایا کہ پنجاب، خیبر پتنخواہ اور سندھ میں روٹین ایمینیزائشن کے اعداف کو حاصل کر لیا گیا ہے تاہم بلجستان میں مقررہ ٹارگٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بلجستان میں ہیل کیر ورکرز کو روٹین ویکسینیشن کے امور کے لیے آمادہ کر کے تیشدہ اعداف کے حصول کو ممکن بنایا جائے اور اس زمن میں محصر حکمت عملی تشکیل دی جائے پالیمانی سیکریٹیو براہ اطلاعات مہتمہ برچارید نے کہا ہے کہ صوبہ بلجستان مادنیات کی دولت سے مالا مال ہے اللہ تعالیٰ نے بلجستان کو جہاں دوسری نیبیوں سے بہرامن کیا ہے وہیں پر مادنیات بھی قابل ذکر ہیں صوبہی حکومت مربوط اقدامات وزیراعلی بلجستان کی قیادت پر مادنیات کے حوالے سے کر رہی ہے مادنیات کو رونے کے لیے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کا تعاون حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ صوبہ کو تنقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے بلجستان جام حکومت کی مشکلات میں مسلسل اضافہ حکومت کے خلاف ٹریفک جام کا سلسلہ بدستور جاری بلجستان ایمپلائیز ورکرز اینڈ گرینڈ الائنس کی جانب سے ڈیرہ اللائیار میں قومی شہرہ پر احتجاجی دھرنا دے دیا جس کے باعث سینٹ بلجستان اور فنجاب کو ملانے والی قومی شہرہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بد ہو گئی جس سے تمام مصافروں کو مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت بلجستان ہمارے تمام جائز مطالبار اور بلجستان بھر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیزت اضافہ کا فوری طور پر نوٹیفیکشن جاری کرے بسورت دیگر ہم اپنے احتجاجات کا دائرہ وسیع کر دیں گے ملازمین سے اظہار ایک جہتی کے لیے دیگر سیاسی جمعیدوں نے بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے بلجستان انفلائیز اینڈ ورکرز گرین ایلائنس نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک پولیو مہم کا بھی بائیکارٹ کیا ہے گزشتہ سال بھی پولیو کے کیسز بلجستان میں ریپورٹ ہوئے ملازمین نے 29 مارچ کو اپنے مطالبات کے حق میں عبدالسطار ایری جوک پر دھرنا شروع کر کے پولیو مہم کے بائیکارٹ کا اعلان کیا حکومت نے پولیو مہم کے لیے پانچ اپریل کی تاریخ مقرر کی لیکن ملازمین کی جانب سے بدستور دھرنے کی وجہ سے بائیکارٹ مہم جاری ہے جس کے تحت بلجستان حکومت نے 7 اپریل کو پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اگر حکومت نے ملازمین کے مطالبات تسلیم نہ کیے اور یہ دھرنا جاری رہا تو پولیو مہم شروع کرنا ممکن نہیں ہوگا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بولچستان کے زیرے تمام جامعے کے تمام ملازمین کو دپیش مالی انتظامی مسائل کے حل کیلئے بائیس ماہ سے جاری احتجاجی تحریک کے تصویر میں آج علامتی بکھر تالی کیمپ لگایا گیا جبکہ اس سے پہلے بھی ایک ریلی منعکت کی گئی تھی مکرینی نے کہا کہ جامعے کے مسئلت شدہ وائی شانسلر اور دیگر انتظامی افزران کی نا اہلیت کی وجہ سے جامعے کے ملازمین بھوناغوں مسائل سے دو چار ہیں جن میں تنخواہوں کی ادائیگی زیرے طوا پروموشنز یوٹیلیٹی آلاؤنس یونیورسٹی ایکٹ میں تعلیم دشمن درامیم اور دیگر مسائل کی وجہ سے ملازمین شدید مشکلات کا سامن کر رہے ہیں بی ای پی کے مقزی رہنما سبائی وزیر پی ایچی واسا حاج علیو محمد خاندو مر نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعت ملازمین کے احتجاج کی آر میں صوبے میں جاری ترقی کا پہیان روکنے کے لیے منفی حد کرنے استعمال کر کے صوبے کے عوام کو تکلیف و مشکلات میں مفتلا کر رہے ہیں قومی شہراؤں پر احتجاج اور شہراؤں میں رکاونے کھڑی کرنے سے عوام کو مشکلات اور تکالیف میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں حکومتی کمیٹی اور سرکاری ملازمین کے درمیان اور دیگر مسائل پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے بولوچستان کے تعلیمی داروں میں کرونا وائرس کی ستحال کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے حکام کا صوبائی وزیر تعلیم صداری آر محمدرین کی صدارت میں آراد ستہ اجلاس مرقید ہوا اجلاس میں سیکرٹی سانوی تعلیم بولوچستان شہر خان بازائی ٹیریکٹر جنرل ہیل سیروسز ڈاکٹر علی ناصر بکٹی کوئٹ سیل کے سربراہ ڈاکٹر ناکیب اللہ نیازی نے شرکت کی محکمہ صحت بولوچستان کی جانب سے اجلاس کو بتایا گیا کہ بولوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی شرع چھے سے سات فیصد کے درمیان ہے بولوچستان کا ہیلڈ کیئر سسٹم اس وقت تک پورے طور پر درپیش صورتحال سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے تیار ہے اجلاس میں تفاق کیا گیا کہ بولوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے لیے اسادزہ کی رضاکارانہ خدمات حاصل کی جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے